موسیقی خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اس جان پر جو اس کی طالب ہے مسیح یسو کے عظیم بابرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی اسلامتی ہو پروگرام خداوند کی آواز میں میں بابر ایمینویل آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خداوند کی آواز ایک ایسا پروگرام خداوند کی آواز جو بیابان کو حلا دیتی ہے خداوند کی آواز جو آگ کے شولوں کو چیر دیتی ہے اور یقینا یہی خداوند کی آواز آپ کی زنگیوں میں باعث سے برکر ٹھہرتی ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محترم جناب مبشر اختر مسیح صاحب خداوند کی زندہ آواز کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداوند یسو مسیح کے ببرکر نام میں آپ سب کو سلام خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم خداوند کی آواز سنیں گے اور میں آج اس وقت میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں سے جو مضمون رکھنا چاہتا ہوں وہ مسیحی ایمان اور آج کا ایماندار کرسچن فیئت اینڈ ٹوڈے فیتفل آپ اس کو یسو مسیح کا فالور بھی کہہ سکتے ہیں یسو مسیح کا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہم سب جو مسیحی ہیں اور خدا مند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ مجھ جیسے انہاگار کے لیے شخصی طور پر وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا خدا مند یسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے خدا باپ نے خدا بیٹے کو اپنے ٹھرائے ہوئے وقت پر اس دنیا میں بیجا تاکہ وہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر انسانوں کے درمیان انسانوں جیسی زندگی بسر کرے اور اس گناہ کی لانت کو جو باغِ ادن میں شیطان کے ورگلانے پر آدم اور ہوا سے سرزد ہوئی اس لانت کو بنینوں انسان تھے وہ مٹا دے اپنے سلیبی موت پر گناہوں کے کفارہ کے وسیلہ سے اور ہم جو خدا مند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسیحی ایماندار ہیں اور مسیحی ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ خدا مند یسو مسیح کی زندگی کے تعلق سے ان کے مجسم ہو کر دنیا میں آنے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے ان کی سلیبی موت اور ان کی ریزوریکشن جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر آج کا جو ایماندار ہے وہ اپنے خدا مند یسو مسیح کے انتظار میں ہے وہ منتظر ہے کہ خدا مند یسو مسیح اپنی پوشیدہ آمد میں اس دنیا میں بہت جلد آنے والے ہیں اور جتنے بھی ایماندار ہیں یہ مسیحی ایمان کے مطابق خدا مند یسو مسیح کی پوشیدہ آمد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور اس جسمانی زندگی میں اس جسم میں رہتے ہوئے بسیط ایماندار وہ خدا مند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور اس خدا کی بادشاہت کو آگے بڑھانے میں ہر ایماندار کی جو شخصی گواہی جو ہے شخصی زندگی جو ہے یہ بہت بڑا حصہ ڈالتی ہے میں نے ارز کیا کہ آج ہم مسیحی ایمان اور آج کے ایماندار کے تعلق سے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے ایماندار جو ہیں یا ایمان کی جو تعریف جو ہے اگر ہم اس بات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو ایمان یا فیت اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی چیز پر کسی آن دیکھے یعنی اگر میں اس کو لگت سے ہٹ کر اگر میں کلام مقدس میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ابرانیوں کے نام جو خط ہے اس کی اگر اہمہ اگر اسے دیکھیں گیارویں باپ کی پہلی آیت تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد اور آن دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے یعنی ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماد اور آن دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے تو یوں میرے عزیزو کسی ایسی چیز پر اتقاد رکھنا کسی ایسی شخص پر اتقاد رکھنا بروسہ رکھنا آس رکھنا بغیر اس چیز کا ثبوت مانگے ہوئے تو یوں ہم جو ایماندار ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں سے جو ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سب سے بہترین جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہمیں کتابی صورت میں ملتا ہے یہ ہمارے لیے بہترین ایک پلیٹ فارم ہے ایک خدا کا زندہ آواز ہے جس کو سن کر ہم اپنی ایمان کی زندگی کو ایمان کی دوڑ کو اچھے طریقے سے دوڑ سکتے ہیں اگر ہم پرانے اہدنامہ کو تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ایمانداروں کے تعلق سے نہ صرف عبرانی و گیرہ باب کا آگے اس کو پورا پڑھتے ہیں تو بہت سے ایمانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اس زمینی زندگی میں ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی مثالی زندگیاں جو ہیں اس جسم میں گزاریں اور میں خاص طور پر ایمان دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آج کے مسیحی ایماندار کی بات جو ہے چھوڑے سے اس وقت میں وہ بیان کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے خدا کے بندہ ابراہام کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے جو ایمانداروں کا بھاپ ہے پدائش کی کتاب کے ہم شروع کے بارویں 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 ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا مد خدا نے ابراہام کو بلایا تو اس نے اسے یہ کہا کہ تو اپنے خاندان کو چھوڑ اور اس ملک میں جا اس جگہ کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور وہ جگہ میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا اور تو قوموں کے لئے بائیسے برکت ہوگا بہت سی قومیں جو ہیں تیرے سلپ سے نکلیں گی اور خدا کا بندہ ابراہام جو ہے وہ خدا پر ایمان لاتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے حکم عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اس ملک کے طرف چلا جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ بات پوری ہوتی ہوئے نظر نہیں آتی ان کے بعد ان کی نسل جو ہے وہ اس ملک میں آباد ہوتی ہے تو یوں ایک ایمانداروں کی زندگی کہ میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ایمانداروں کے باپ ابراہام کی ہے جو خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس اندیکھی چیزوں کو جس کا وعدہ خدا کرتا ہے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اضحاق جو ابراہام اور سارا کا بیٹا ہے ان کی اولاد ہے جب وہ پیدا ہونے کو ہے تو وہ بھی ان کی اس عمر کی حصہ میں دونوں میان بیوی کو ملتا ہے جس میں وہ دنیاوی طور پر اسے قابل نہیں تھے تو یہ ایمان کی بدولت ان کی زندگی میں خدا موجزات کرتا ہے تو یوں اگر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایمان کی دوسری جو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ خدا کا بندہ سول ہے جو بنیسل قوم کا پہلا بادشاہ ہے اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس جسم میں رہتے ہیں جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ خدا کا روح جو ہے وہ پھر انسان کے اندر کام کرتا ہے خدا کا روح انسان کے اندر کام کرتا ہے اور خدا کا بندہ سول جو ہے جب اس کو خدا کا بندہ سیمول جو ہے وہ بنیسل قوم کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے وہ اس کو یہ مسا کرنا چاہتا ہے خدا کے حکم کے مطابق مسا کرنا چاہتا ہے تو وہ جب اس کو مسا کرتا ہے تو سول کو یہ کہتا ہے کہ جب تو یہاں سے جائے گا تو خدا کا روح جو ہے وہ تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کا روح جب نازل ہوگا تو پھر تو تبدیل تبدیل شدہ انسان بن جائے گا ایک نیا انسان تو بن جائے گا یوں خدا کا روح جو ہے وہ انسانی زندگی کو تبدیل کرتا ہے یعنی پرانے اہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جب سول پر نازل ہوتا ہے تو وہ بدل کر اور انسان بن جاتا ہے اور آگے ہم جب خدا کے بندہ سول کی اس زندگی پر جو بطور بادشاہ ہم اس کو متعلیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہ بندہ جو ہے یہ خدا کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ خدا کے حکم کو اس طور پر پورے طور پر نہیں مانتا جس طور پر خدا چاہتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لیے دعوت کو چون لتا بطور بادشاہ کہ اب وہ میری قوم کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ اس کے خدا کے بندہ دعوت کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند خدا یہ فرماتا ہے کہ ایک شخص مجھے مل گیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پھر اس وقت سے آگے سولویں باب میں جا کے ہم پڑھتے ہیں پہلا سیمول میں کہ خدا کی روح جو ہے وہ سول سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ روح جو ہے پھر خدا کی بندہ دعوت پر جو ہے وہ کسرہ سے نازل ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ جو دعوت ہے جو بنی سہل قوم کا بادشاہ بنتا ہے تو کس طور پر اس نے اپنی قوم کو یعنی دوسرے جو ان کے اردگرد جو ان کے دشمن اقوام تھی ان سے کس طور پر ان کو بچاتا رہا اور وہ کس طور پر اس کے بعد خدا کی برکت جو ہے یعنی ان کے بیٹے سلمان کے تعلق سے آپ سنتے ہیں آپ قلام کے پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں کہ کس طور پر یہ خدا کا روح یعنی میں جو چھوٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں مسیحی ایمان کے تعلق سے کہ مسیحی ایمان میں جس طور پر پر اہدِ اتیق میں بھی خدا کا روح خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں جن کو خدا چنتا تھا کہ وہ میری آواز جو ہے میرا پیغام جو ہے میرے لوگوں تک پنچائیں تو وہ ان کی زندگی میں اپنے روح کو نازل کرتا تھا ان کی زندگیوں پر اپنے روح کو انڈیلتا تھا تو ان کی زندگیوں میں جب روح کی برکت آتی تھی تو ان کی زندگیوں تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ خدا کے پیغام کو خدا کی آواز کو خدا کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے تھے اور یوں ہم جب اہدِ جدید میں داخل ہوتے ہیں نئے اہدنامہ میں داخل ہوتے ہیں تو نئے اہدنامہ میں خدا وند یسو مسیح خدا وند یسو مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ اس کی شخصیت جو ہے اس کی یہ انجیل جو ہے یہ خوشخبری ہے خدا وند یسو مسیح کی اور ہم جتنے بھی ایماندار ہیں جن کا ذکر جن کا ذکر اس میں نئے اہدنامہ میں ہمیں ملتا ہے یا ہم آج کے جو ایماندار ہیں ہم سب کا مقصد جو ہے ہماری زندگیوں کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد جو ہے وہ خدا وند یسو مسیح کے پیغام کو ان کی انجیل کی خوشخبری کو دنیا تک لے کے بڑھنا ہے کہ ہم کس طور پر خدا وند یسو مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ دوسروں تک لے کے آگے بڑھتے ہیں مطی رسول کی معرفت خدا وند یسو مسیح کی لکھی گئے انجیل کے اٹھائیس میں باب کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ رشادِ آزم کی تکمیل جس کا ہر ایماندار کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ضروری ہے رشادِ آزم کہ ہمیں قوموں کو خدا وند یسو مسیح کا شگرد بنانا ہے ہمیں باپ بیٹے اور القدس کے نام پر ان کو جو خدا وند یسو مسیح کو قبول کریں ان کو ببتسمہ دینا ہے لیکن اگر ہم اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی حالت کو دیکھنا ہے کہ کیا میں جو مسیحی ایماندار ہوں اور آج کا ایماندار ہوں کیا میرے اندر مسیحی ایمان مکمل ہے کہ میں خدا وند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں یا میں نے اگر کیا ہوا ہے تو کیا خدا وند یسو مسیح میرے اندر زندہ ہے کیونکہ جب خدا وند یسو مسیح پر ہم خدا کا پاکلام میں یہ سکھاتا ہے کہ تُو خدا وند یسو مسیح پر ایمان لا تو تیرا گرانا اور تُو نجات پائے گا اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا وند یسو مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو انہوں نے اپنے شگردوں کو یہ کہا اپنے جتنے بھی شگرد ان کے تھے ان کو یہ کہا کہ تم ابھی تک ٹھہرے رہو جب تک تمہیں رول قدس کا لبادہ نہیں ملتا اور جب رول قدس آئے گا تو پر نازل ہوگا تو تم قوت حاصل کروگے اور جب رول قدس تمہارے زندگی میں کام کرے گا تمہارے اندر وہ قوت ہوگی تو پھر تم میری خوشخبری کو آگے لے کے بڑھنا تو یوں جو خدا وند یسو مسیح کے اس دنیا میں آ کر خدا وند خدا پاپ کے اس عزلی اور عبدی منصوبہ منصوبہ کی تکمیل کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور ہم سب یہاں ایمان رکھتے ہیں انہوں نے سب یہ کیا ہے آج یہ بھی امید رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان ہے کہ وہ بہت جلد اپنی پوشیدہ آمد میں آنے والے ہیں لیکن جب تک وہ نہیں آتے ایمانداروں کے لیے انہوں نے رول قدس کا نزول جائے مددگار کے طور پر رول قدس بیجا اور جتنے خدا وند یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں شخصی طور پر ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خدا کا رول قدس جو ہے ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے خدا کا رول قدس جب ان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو ان کی زندگی کو وہ تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر انسان جو جسم میں رہ کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر اس کی خیالات اس کی سوچیں اس کے افکار وہ دنیاوی طور پر نہیں رہتے بلکہ وہ دنیا میں سے الاغ ہو جاتا ہے وہ خدا وند یسو مسیح کے پاک پویتر اور قیمتی خون کے وسیلہ سے اس دنیا میں سے الاغ کر دیا گیا ہے اور اس قیمت سے جو بیش بہا قیمت اس خون کی ہے وہ سے خریدا جاتا ہے جب وہ خریدا جاتا ہے تو وہ اپنا نہیں رہتا اس جسم میں رہتے ہوئے اس کو رول قدس کو ہر وقت اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ اس جسم میں رہتے ہوئے اچھی گواہی جو ہے یہ دوسروں تک پہنچے یعنی ہم مسیح اماندار ہوتے ہوئے جب آج ہم دیکھتے ہیں اپنی امانداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں قلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں مسیحوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر یہ بات ہمارے تجربہ میں آتی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے بہت پیچھے ہیں ہم اس جسم میں رہتے ہوئے جس طور پر جسم کے جو کام ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم کے کام کیا ہے گلتیوں پانچوں باب کی انیس سے اکیسی آیت اگر پڑیں تو وہاں جسم کے کاموں کا ذکر ہے حسد ہے بدگوئیاں ہیں لڑائیاں جگڑے ہیں اس طرح کی کتنی بھی وہاں پہ آپ ان کو انعیاد کو پڑیں لکھا ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے حوالے ہیں جہاں جسم کے کاموں کو جو انسان دنوی طور پر کرتا ہے یہ روح کے خلاف چلتے ہیں جب آپ کے اندر خدا کا روح ہے میرے اندر خدا کا روح ہے تو پھر ہماری زندگیاں رول قدرت کے وسیلہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہمارے اندر سے روح کے فال جو ہیں یہ دوسروں کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور جس ایماندار کی زندگی میں جو جسم کو اپنے روح کے تابع کر دیتا ہے جو خدا کا روح اپنے اندر لیتا ہے اور اپنے جسمانی خواہشات کو روح کے تابع کر دیتا ہے تو اس ایماندار کی زندگی سے روح کے فال جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو بھی خداوند کا روح مارے اندر جو ہوتا ہے مارے زندگیوں سے جو فال پیدا کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی گواہی جس کے لیے خداوند خدا نے مجھے اور آپ کو اس جسم میں زندہ رکھا ہے یہ زندگی بکشی ہے اس میں رہتے ہوئے جب ہم روح کے فال جو ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی خداوند یسو مسیح کی اچھی گواہی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان میں خدا کا روح جو ہے جب تک وہ کام نہیں کرتا یا ہم روح کو کام کرنے نہیں دیتے تو ہم اچھی گواہی جو ہے اچھی مسیح گواہی جو ہے اچھے مسیح جو مسیح ایمان ہے اس کا اچھے طور پر دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے یہی شخصی گواہی ہے یہی ہاندانی گواہی ہے یہی کلیسی گواہی ہے اور یہی مسیح گواہی ہے یعنی ہم خداوند یسو مسیح کی اگر زمینی زندگی کو دیکھیں تو خداوند یسو مسیح نے خدا کی اس محبت کو جو وہ دنیا سے رکھتا تھا جس محبت کے تحت اس نے آدم کو بنایا تھا اسی محبت کو خداوند یسو مسیح نے اس دنیا پر اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ پیش کیا ہے اس نے یہاں تک محبت کی ہے کہ اپنی جان جو ہے اپنی جان یعنی اس لانتی موت کے حوالے کی ہے اپنی زندگی جس طور پر یعنی وہ بے گناہ ہے اس میں اس وقت کے جتنے فقی فریسی جو یہودی شریعت کو سارے اس کے یہودی شریعت کے معالم تھے جو اس کے استاد تھے ربی تھے یعنی وہ خداوند یسو مسیح کی زندگی میں شریعت کے مطابق کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکے بے گناہ ہوتے ہوئے خداوند یسو مسیح نے بڑی نو انسان کے لیے یعنی ایک ایسی محبت کا نمونہ پیش کی ہے جس میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ دوسروں کے لیے قربان کی ہے اور اب میں اور آپ جو مسیح ہیں ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو خداوند یسو مسیح کے احکام کے مطابق بسر کرنا ہے اور اس کی محبت کو اپنے اندر رول قدس کے وسیلے پروان چڑھانا ہے اور وہ محبت جو ہے وہ قربانی اور احسار کی محبت ہے ہم میں سے ہر ایک کو خداوند خدا نے بہت سی جنیاوی برکات بخش رکھی ہیں لیکن ہمیں ان کا تصرف جو ہے ان کا استعمال جو ہے وہ دوسروں کی بہتری کے لیے بلائی کے لیے کرنا ہے اور یہی اچھی مسیحی ایمان کی گواہی ہے کیونکہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں لیکن خداوند یسو مسیح دوسروں کے لیے آیا دوسروں کے لیے وہ زندہ رہا دوسروں سے دشمنوں سے محبت کرنے کا اس نے ہمیں درس دیا ہے تو جو مسیحی محبت ہے جو مسیحی ایمان ہے یہ ہمارے اندر رول قدس کے وسیلہ سے محبت کا بیج بہتی ہے اور وہ محبت جو ہے ہمیں دوسروں تک بڑھنے کے لیے مجبور کرتی ہے ہمارے اندر جو بھی خداوند خدا نے ہمیں برکات دی رکھی ہیں جو سمانی ہو روحانی ہو ان برکات کو دوسروں تک لے کے بڑھنا جو ہے یہ ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے اور آج کے مسیحی کا یہ فرض کلی ہے لیکن میرے عزیزوں جساں میں پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک ہم رول قدس کے تابع نہیں ہوتے ہم اچھی مسیحی گواہی آگے نہیں بڑھا سکتے مسیحی ایمان جو ہیں وہ تو خداوند یسو مسیح کی پدائش سے پہلے ہی اس کی جب پیشنگوئیاں ہمیں ملتی ہیں تو ان کی زندگی میں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو مسیحی ایمان جب تک خداوند یسو مسیحی نہیں آتے وہ جو ایمان ہے وہ ایمانداروں کو جب اس پہ شخصی ہم شخصی شخصی طور پر انفرادی طور پر خداوند یسو مسیحی کو اپنا نجات دھندہ قبول کر لیتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں تو پھر ہم جب اس کی زندگی اپنی زندگی جو ہے خداوند یسو مسیحی کے سپورد کر دیتے ہیں تو خدا من جیسو مسیح کی جو محبت ہے اس کی جو قربانی اور اثار کا جذبہ ہے یہ ہمارے اندر جو ہے اس کو پروان چڑھنا ہے اور اگر امانداروں کی زندگی میں وہ پروان نہیں چڑھ رہا تو آج میرے آپ اور دوسروں کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا میں مسیحی اماندار تو ہوں میں خدا من جیسو مسیح کو شخصی نجات دندہ تو قبول کرتا ہوں لیکن کیا میں اس امان کی حالت میں رہتے ہوئے خدا من جیسو مسیح کی خوشخبری کو آگے فیلا رہا ہوں کے نہیں اور اس خوشخبری کو فیلانے کے لیے کیا میں اپنے آپ کو رول قدس خسپورد کر رہا ہوں کے نہیں کیونکہ رول قدس ہی وہ ہمارے اندر ایک قوت کا لبادہ جو ہے کو ہمیں قوت عطا کرتی ہے تاکہ اس رول قدس کے ذریعے سے رہتے ہوئے ہم اچھے امانداروں کی طرح زندگی بسر کر سکیں میری دلی دعا ہے کہ خدا من خدا آج آپ کو اور مجھے یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے جسم میں رہتے ہوئے جسمانی خوشوں کے لیے جسم کی استعمال نہ کریں بلکہ رول قدس کو اپنی زندگیوں میں جو ہمیں امان لانے کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہے اس کی برکتہ میں ملی ہوئی ہے ہم اس رول قدس کو اپنے اندر کام کرنے تسر سے کام کرنے دیں تاکہ ہماری زندگیوں سے دیگر جو اماندار ہیں ان کو بھی برکت ملے اور ہم دنیا کے لیے بھی باعث برکت بنے خدا من آپ کو برکت بخشے آئے ہم آپ اپنے سوروں کو جکائیں اور میں اصحاب کے لیے دعا کروں گا آئے میرے عزیزو اپنے سوروں کو جکائیں دعا کریں پیار سے برمبر زندہ آسمانی جلالی باپ تری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو قادر مطلق خدا ہے تُو ہمارا آسمانی باپ ہے ہم تیرے بیٹے اپنے خدا مندی یسو مسیح کے لیے تری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارا مونجی ہے جس نے خدا مندر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور ہمیں خدا مندر ہمارے گناہوں کو ہم سے خدا مندر ہماری زندگیوں سے مٹا دیا اور ہم آج جو اس جسم میں زندہ ہیں تو ہم خدا مندر رول قدس کے وسیلہ تیرے بیٹے خدا مندی یسو مسیح کی گواہی کو آگے خدا ہمدہ لے کے بڑھنے کے لیے زندہ ہیں خدا ہمدہ بڑی آجزی کے ساتھ منت کرتے ہیں جتنے بھی عزیزوں نے خدا ہمدہ آج تیری آواز سنی ہے خدا ہمدہ ان سب کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل کر تاکہ خدا ہمدہ جسم میں رہتے ہوئے اگر آج تک ہم تیرے ساتھ اپنی اس تعلق کو اس طور پر استوار نہیں کر سکے جس طور پر خدا ہمدہ رول قدس چاہتا ہے تو خدا ہمدہ چاہتا ہے خدا ہمدہ تیری بیٹے خدا ہمدہ یسف مسیح کا عملی نمونہ اس کی زمینی زندگی کا عملی نمونہ جب ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے ہے اس پاک کلام کے وسیلہ سے خدا ہمدہ تو ہم ہر وقت خدا ہمدہ یسف مسیح کو تاکتے رہیں تاکہ ایمان کے بانی کو خدا ہمدہ تاکتے رہیں ایمان میں مضبوط رہیں تاکہ خدا ہمدہ ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے خدا ہمدہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں اور دنیاوی خاششات کو خدامدہ رون قدس کے تابع کریں اور خدامدہ جو برکات انہیں ہمیں بکشی ہیں ان برکات کو اپنے لیے اپنے گرانوں کے لیے کلیسیاؤں کے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے خدامدہ قوام عالم کے لیے خدامدہ ہم بایسے برکت بنیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیری اس بڑے فضل کے لیے جو تُو خدامدہ امانداروں کی زندگیوں میں خدامدہ عجیب طور پر کرتا ہے کہ وہ تیرے بیٹے خدامدہ جیسو مسیح کی گواہی کو اپنی شخصی زندگیوں میں خدامدہ آگے بڑھانے والے ہو سکیں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدامدہ آج کے سارے اس وقت کے لیے خدامدہ اس چینل کے لیے خدامدہ پاسٹر برابر کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ہم سب کو بڑا فضل بخش تاکہ خدامدہ ہم سب جو یہاں پہ ہیں اور جتنے ویورز ہیں سب خدامدہ تیرے بیٹے خدامدہ جیسو مسیح میں مضبوط ہوں اپنا شخصی نجات ہندہ قبول جب کیا ہے تو اس میں قائم رہیں رول قدس کو اپنی زندگی کو بدلنے کی خدامدہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ رول قدس ہماری زندگی کو تبدیل کرتا رہے اور ہمیشہ خدامدہ ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھے مسیح گواہی جو ہے آج کے ایماندار کے طور پر مسیح ایمان کو آگے بڑھانے والے ہو سکیں تیرا شکر ہو تجھ میں ایسا کرنے کی قدرت ہے کیونکہ خدامدہ ہمارا یہ ایمان ہے تو ہمیشہ اپنے بچوں کی دعاوں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے تو انہیں آج بھی ہماری دعا کو سنا اور قبول کیا ہے سب خدامدہ دیکھنے والوں کو جہاں بھی ہیں سب کو تیرے بیٹے خدامدہ جیسو مسیح کے نام سے ہم برکت دیتے ہیں ہماری دعا کو سننے کی قبول کر تیرے بیٹے خدامدہ یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین موسیقی